اس بجٹ کے ادھر ہم نے اپنے صحت کو خصوصی توجہ دی جس کا چھتالیس فیصد ہم نے بجٹ بڑھا دیا اور پورے پنجاب کے اندر چھتیس حضلہ کے اندر ہم نے صحت انصاف کارڈ کا اجراء بھی کر دیا اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر نو بڑے ہسپتال شلو کیے جا رہے ہیں اور ہم نے ڈاکٹروں اور انجینئرز کی تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں اس کے علاوہ جو پولیس کی ابھی بات ہو رہی تھی جو پولیس کے الانسز جو فروزن ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم بڑھائیں گے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب تر اس دفعہ خصوصی توجہ دی گئے بجٹ میں پیتیس فیصد حصہ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کیا گیا اور اس کو رنگ فینس کیا گیا جو یہ رقم ہے یہ دوبارہ ری اگروپریٹ نہیں ہو سکے گی یہ وہیں پہ خرچ ہوگی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں اس سے پہلے بارہ فیصد اور سترہ فیصد جنوبی پنجاب کے لیے بجٹ خرچ کیا جاتا تھا اس کے علاوہ ہم نے جو فلاحی ریاست کا تصور ہے پناہ گائیں ہم نے شروع کی پہلے تو ہم نے لاہور میں سٹارٹ کی اس کے بعد دوینل ہیڈکوارٹر اور آپ انشاءاللہ ہم چھتیس حضلہ کے اندر ڈسٹک ہیڈکوارٹر اور جتنے بھی ہمارے ہسپیٹلز ہوں گے ان کے اندر انشاءاللہ ہم یہ ضرور کریں گے منزل آسان پروگرام کے تحت دیہات سے منڈی تک اس سال میں انشاءاللہ پندرہ سو کلومیٹر کارپیٹڈ روڈ کمپلیٹ کریں گے جس طرح جناب سپیکر جناب کو معلوم ہے وزیراعظم ہاؤسنگ سکیم بڑی کامیابی کے ساتھ چل گئی ہے جس کے لئے حکومت پنجاب نے پیسے الوکیٹ کر دیئے ہیں ایک اور کام جو پچھلی تمام ادوار میں جس کو اگنور کیا گیا ہے وہ تھے جیل اس دفعہ میں نے اپنے ہر وزٹ میں ہر سیڈول میں یہ شامل کیا کہ میں جدر بھی جاتا ہوں جیل کا ضرور دورہ کرتا ہوں پہلی دفعہ کوئی چیف منسٹر جیل میں گئے اور سی آر پی سی کے تاعت جو چیف منسٹر کی اختیرات تھے تو پہلی دفعہ ہم نے استعمال کیا ہے جس کے تاعت پیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی گئی اور ان کی دیت اور ان کے جرمانے کی ادائیگی کے لئے پنجاب حکومت نے مخیر حضرات کے ساتھ ملکل اٹھائیس کروڑ روپے ادا کیے جس سے ایک ہزار پیدیوں کو فیدہ ہوا اور جیلوں کے لئے ان کی انسپیکشن کے لئے ایک الہدہ سے ڈریکٹوریٹ بھی قائم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس بجٹ میں پنجاب کے اندر چھے نئی یونیسٹیوں قائم کی جا رہی ہیں ہمارے پنجاب کے اندر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور یونیسٹیوں کے وائس چانسلرز کی جتنی بھی سیٹیں خالی تھی ان تمام کے تقریباً ریکروٹمنٹ اپوائنٹمنٹس ہم نے کر دیا ایگری کلچر پالیسی ہم نے مطارف کر دیا ہے انشاءاللہ بہت جل ایگری کارڈ کا سسٹم بھی ہم مطارف کرانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے عوام کو لینڈ ریکارڈ سینٹرز کے لیے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ اسی سال دسمبر تک ایک سو پندرہ نئے سینٹر بن جائیں گے لیبر، سپورٹس، لوکل گورنمنٹ، فارسٹ، فوڈ، تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ ان کی پالیسیاں ہم نے دے دی ہیں جو اندیوے ہیں ان اس پر چل رہی ہیں ون ون ٹو ٹو جو جناب نے سٹارٹ کیا تھا اس زمانے میں پھر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اب الحمدللہ ہر سبڈوینل ہیڈکوارٹر تک اس کو ہم نے دیرہ کار بڑا دیا اور اس کو فنکشنل کر رہا ہے اور اس کو انشاءاللہ مزید فنڈ دے کے اس بجٹ میں پورے پنجاب میں کوئی اس طرح کی سبڈوینل نہیں ہوگی جہاں پہ اس کا سیٹ اپ اپریشنل نہیں ہوگا پہلی دفعہ پہلی دفعہ پنجاب میں ہم نے ایک سو ستتر ریسٹ ہاؤسز عوام کے لیے کھول دی ہیں اس میں تورزم کے لیے جو بھی جہاں بھی چاہے سرکاری ریسٹ ہاؤسزیں استفادہ کر سکتا ہے جناب سپیکر پنجاب کابینہ نے تیرہ اپنے اجلاس کیا ہے اور کابینٹ ان فنانس نے سولہ سو ایجنڈا ایٹم کی منظوری دے کر اس عرصے میں ریکارڈ قائم کیا ہے بلکہ قانون سازی میں میں ایک ہوں گا اگر پنجاب اسمبلی پاکستان کی تحرک ترین اسمبلی رہی ہے تو یہ بے جانا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس اسمبلی کو چلانے میں اور اس بجٹ کے پاس کرانے میں جو جناب کا کردار رہے ہیں میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انشاءاللہ 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 ایریجیشن میں خصوصی تبدیلیاں لائے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر ہم گریٹر تھر کنال چوبارہ برانچ اور جلال پر کنال بھی انشاءاللہ بنا دیں گے جس سے لاکھوں ایکٹ جو رکبہ ہوگا لوگوں کو اسے فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسمبلی کے سٹاف کے عزازیہ تین عزازیوں کا اعلان بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ارز کروں ایک کام اور بھی میں نے کیا ہے جب میں پہلے دن یہاں میں نے کھڑے ہو کے بات کی کہ میں نے کہا کہ میرے جتنے بھی عراقین اسمبلی ہیں وہ تمام اپنے حلقوں میں وزیر اللہ ہوں گے انشاءاللہ ان کی عزت اسی طرح بہال ہے اور اسی طرح بہال رہے گی انشاءاللہ آخر میں ایک دقا پھر آپ کا پورے ایوان کا اپنے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت آپ دیکھ رہے تھے پاکستان زندہ بہت شکریہ